موسیقی موسیقی ہی قرآن ویڈیو آج کے سیڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر یہاں پر ہوتا ہے این دا کلاش اف ایجز مووی میں میوٹو اگر ریک ویزا کے جگہ آتا تو کیا ہوتا اور ہاں اس سے میں میں سٹوری لینڈ کے اکارڈنگ نہیں چلنے والا ہوں آج کی سیڈے میں میں تمہیں خود کی بنائی گئی ایک سٹوری سنانے والا ہوں سو ہاں تمہیں اسے ایک فین میٹ سٹوری کہہ سکتے ہو اور ہاں یہ بس ایک فین میٹ سٹوری ہے تو پلیز بہت زیادہ سیریز مد ہو جانا کہ میں یہاں پر کسی پوکیمون کو آوریٹ کر رہا ہوں یا پھر انڈر ریٹ کر رہا ہوں میرا مین پرپس یہاں پر صرف تم لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے سو اسے دل پر مت لینا اسے بس ایک فین میٹ سٹوری کی طرح انجوائی کرو اور ہاں یہ میری ایک پہلی سٹوری والی ویڈیو ہے جس میں میں خود کی بنائی گئے ایک سٹوری سنانے والا ہوں سو اگر اس پر اچھا سپورٹ آتا ہے تو میں فیوچر میں تم لوگوں کے لیے اور بھی ایسے ہی سٹوری ٹائپ ویڈیوز لاؤں گا سو اگر تمہیں یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز لائک کر دینا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیز سسکرائب بھی کر لینا ایسے پوکیمون کے امیزنگ ویڈیوز دہنگنے کے لیے تو چلے پھر آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میاؤت کے اس باڈل کو ٹچ کرنے ہی کارن ہپا انباؤنڈ ایک اور بار آزاد ہو جاتا ہے اور ہپا اپنی مدد کرنے کے لیے لوگیا کو باہر بولاتا ہے اور کچھ دیر لڑنے کے بعد ہپا انباؤنڈ لوگیا کو سمندر میں واپس بھیج دیتا ہے اور اس سمیں یہاں پر ایش کہتا ہے ہپا bring us some super fast پوکیمون اور ہپا اس بار یہاں پر لاتیوس اور لاتیاز کو نکالتا ہے لیکن اپنے تیسے رنگ سے وہ اس بار ریکویزہ کو نہیں بلکہ میوٹو کو باہر نکالتا ہے اب ریکویزہ کی طرح یہاں پر میوٹو ہمیشہ ریج موڈ میں اٹیک نہیں کرتا میوٹو یہاں پر ریکویزہ کا مقابلے کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور وہ کسی بھی سیچویشن کو انیلائز کر سکتا ہے جیسے ہی تینوں پوکیمون باہر آ جاتے ہیں ایش لاٹیوس لاٹیاز اور میوٹو تینوں کو ہی یہاں پر دہارہ ٹاور کی پاس لے کر جانے لگتا ہے میوٹو اپنی ہائپر انٹیلیجنٹ سے کارن اس بات کو کافی آسانی سے سمجھ جاتا ہے اس لئے میوٹو ایش کے ساتھ نہیں جاتا اور وہ ہوپا انباؤنڈ پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے ایش اس روکنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن میوٹو نہیں روکتا میوٹو ہوپا انباؤنڈ پر شادو بال یوز کرتا ہے اور کیونکہ یہاں پر میوٹو کی سپیڈ کافی زیادہ ہے ہوپا انباؤنڈ اس اٹیک سے نہیں بچ پاتا اور وہ اٹیک اسے لگ جاتا ہے لیکن ہوپا انباؤنڈ اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ اسے اس اٹیک کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہوپا انباؤنڈ اس کے بعد میوٹو پر ایک ڈارک پلس استعمال کرتا ہے میوٹو سے اپنے اورا سفیر سے روکنی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا اورا سفیر زیادہ دیر نہیں ٹکتا اور ہوپا انباؤنڈ کا ڈارک پلس میوٹو کے اورا سفیر کو اوور پاور کر دیتا ہے اور ہوبا انباؤنڈ کا ڈارٹ پلس سیدھا جا کر میوٹو کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے میوٹو یہاں پر ایک سائکک ٹائپ پوکیمون تھا اس لئے یہاں پر اسے ایک ڈیس اڈوانٹیج تھا اور اس لئے اسے اس ڈارٹ پلس سے چوٹ لگ جاتی ہے میوٹو اس بات کو کافی آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ ہوبا انباؤنڈ کو وہ سیدھے سیدھے اٹیکس کر کے نہیں آرا سکتا کیونکہ ہوبا انباؤنڈ کے اٹیکس میوٹو کے اٹیکس سے مقابلے کافی زیادہ طاقت پر تھے اس لئے میوٹو اپنی انسین سپیڈ کا استعمال کرتا ہے اور سیدھا جا کر ہوبا انباؤنڈ کے پیچھے آ جاتا ہے اور ہوبا انباؤنڈ پر ایک اور شیڈو بال یوز کرتا ہے لیکن ہوبا انباؤنڈ اپنے رنگز کی مدد سے میوٹو کے اٹیک کو بلوک کر لیتا ہے اتنے میں ایش لاٹیوس ان لاٹیاز کے ساتھ واپس آ جاتا ہے میوٹو کی مدد کرنے کے لیے لاٹیوس ان لاٹیاز ریگن پلس یوز کر کے ہوبا انباؤنڈ کا دھیان اپنی طرف کیچ لیتے ہیں ایش میوٹو سے آ کے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہو ہمیں دھارہ ٹاور کی حفاظت کرنی ہوگی تاکہ بھراز فریزن باٹل بنا سکے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہوبا انباؤنڈ کیول پاورز کو روک سکتی ہے میوٹو کہتا ہے کہ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہوبا انباؤنڈ آرام سن کا پیچھا کر کے انہیں پکڑ سکتا ہے اس بیچ یہاں پر ہوبا انباؤنڈ لاٹیاز پر شیڈو بال سے وار کرتا ہے اور لاٹیاز کو اس سے چوٹ لگ جاتی ہے یہ سب دیکھ کر لاٹیاز کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ہوبا انباؤنڈ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے ایش لاٹیاز کی اوپر ہی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ گصہ میں آ کر اٹیک مت کرو لیکن لاٹیاز ایش کی بات نہیں سنتی ہے اور وہ ہوبا انباؤنڈ پر آئیز بیم سے حملہ کرتی ہے ہوبا انباؤنڈ لاٹیاز کی حملے سے بچ جاتا ہے اور اس پر بھی ایک شیڈو بال یوز کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ شیڈو بال لاٹیاز کو ہٹ ہو پائے میوٹو بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ شیڈو بال خود پر لے لیتا ہے اس اٹیک سے میوٹو کو چوٹ لگتی ہے اور میوٹو اس کے بعد لاٹیاز کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ریج موڈ میں اٹیک نہیں کرنا ہے ہوبا انباؤنڈ بہت زیادہ طاقت پر ہے اور اسی لئے اس پر ہمارے حملوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہوبا انباؤنڈ یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ میوٹو کسی بھی حال میں اپنے ساتھیوں کو گھائل نہیں ہونے دے گا اسی لئے یہاں پر وہ لاٹیاز کو بچانے کے لیے خود شیڈو بال کے سامنے آ گیا تھا اگلی پار یہاں پر ہوبا انباؤنڈ اپنے سارے کے سارے چھے رنگز نکال لیتا ہے اور ان سب کو سپاؤن کرنے ہی کوشش کرتا ہے لاٹیاز، لاٹیاز اور میوٹو کافی فاسٹ تھے اسی لئے وہ اس کے رنگز کو ڈوج کر جا رہے تھے لیکن موقع دیکھتے ہیں یہاں پر ہوبا انباؤنڈ نے اس پر کسی پوکیون پہ نہیں بلکہ سیدھا ایش پہ حملہ کر دیا جو کی لاٹیاز کے پیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اگر وہ اٹیک ایش کو لگ جاتا تو ایش مر سکتا تھا اس لئے میوٹو یہاں پر ایش کو بچانے کے لیے ایش کے سامنے آ جاتا ہے اور یہاں پر ہوبا انباؤنڈ اپنی اصلی چال چلتا ہے وہ اپنے سارے چھے رنگز سے میوٹو کو گھیر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ میوٹو پر اپنے سب سے طاقتور اٹیک ہائپر سپیس فیوری سے وار کرتا ہے میوٹو اس وار سے نہیں بچ پاتا ہے اور وہ بہت بری طرح سے گھائل ہو کر زمین پر گر جاتا ہے میوٹو یہ گھائل ہو جانے کے بعد لارٹیوس ان لارٹیاز کو مارنا کافی آسان تھا کیونکہ میوٹو کے بینہ یہ دونوں زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتے ہیں اور ایسا ہی کچھ ہوتا بھی ہے لارٹیوس ان لارٹیاز لڑنے ہی کوشش کرتے ہیں بہت کچھ ہی دیر کے اندر ہی ہوبا انباؤنڈ اپن ڈارک پرس سے ان دونوں کو ہی گھائل کر دیتا ہے اور اب یہاں پر ہوبا انباؤنڈ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں رہتا ہے اور وہ سیدھا یہاں پر دھارا ٹاور کی طرف بڑھتا ہے جہاں پر براز پریزن باٹل بنا رہا تھا ایک بار وہ یہاں پر کسی بھی طرح بس پریزن باٹل کو پوری طرح سے ڈسٹرائی کرتے تو اس کے بعد یہاں پر ہوبا انباؤنڈ کی ایول پاورز کو روکنا ناممکن ہوگا لارٹیوس ان لارٹیاز دوبارہ سے یہاں پر کسی بھی طرح جا کر ہوبا انباؤنڈ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوبا انباؤنڈ ان دونوں سے کافی آگے نکل چکا تھا وہ دونوں ہی ڈرائگن پلس یوز کرتے ہیں لیکن ہوبا انباؤنڈ اپنی پیچھے دو رنگز لگا لیتا ہے جسے کارن لارٹیوس ان لارٹیاز کے اٹیکس ہوبا انباؤنڈ تک نہیں پہنچ پاتے اور اب یہاں پر وہ سکسیس فولی دھارا ٹاور کے پاس پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر ایش اپنی ساری کی ساری امید کھو دیتا ہے کیونکہ اب اسے یہاں پر ہوبا انباؤنڈ کو روکنے کا کوئی بھی راستہ نہیں دکھ رہا تھا وہ دھارا ٹاور کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس ٹاور کو چھونے کارن اسے ایک جھٹکہ لگتا ہے اور وہ کافی دور جا کے گرتا ہے ایش کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر یہاں پر ہوبا انباؤنڈ اتنا دور جا کے کیسے گی رہا کیونکہ یہاں پر پریزن بوٹل تو بنی ہی نہیں تھی سو اس کی وجہ سے یہاں پر ایسا ہونا possible نہیں تھا اس سے پہلے کی ایش کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ میں آتا سائیکیک انرجی کا ایک پورا کھپورا سٹار اس ٹاور کی چاروں طرف آ جاتا ہے ایک شیلڈ کی طرح ایش جیسے اپنی پیچھے دیکھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ میوٹو واپس آ چکا ہے اور اس بار میوٹو تھوڑے گصے میں بھی تھا کیونکہ ہپا انباؤنڈ نے چیپ ٹرکس کا استعمال کر کے میوٹو کو گھائل کر دیا تھا ایش کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میوٹو کے اس سائیکیک انرجی سے بنے ہوئے شیلڈ نے ہپا انباؤنڈ کو کیسے روک دیا لیکن ہپا انباؤنڈ ایک ڈارک ٹائپ پوکیمون ہے جس پر سائیکیک ٹائپ اٹیکس کا اثر نہیں ہوتا لیکن تب ہی یہاں پر ایش دیکھتا ہے کہ میوٹو کی آنکھیں کالی ہو چکی ہیں اور بس ایک جھلک کے لیے ایش کو ایسا دیکھتا ہے جیسے یہاں پر میوٹو کی باڈی کے چاروں طرف ایک ڈارک اورہ آ گیا تھا ایش کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ شاید اس کا وہم ہوگا میوٹو اس پر پورے گصے میں آ کر ہپا انباؤنڈ پر ایک بہت بڑا شاڈو بال یوز کرتا ہے جو کی لگ بھگ ایک پورے بلڈنگ کی جتنا بڑا تھا ہپا انباؤنڈ کو یہ اٹیک لگتا ہے اور وہ کافی زیادہ دور جا کے گرتا ہے یہ دیکھ کر ایش کی جان میں جان آتی ہے آخر کار ہپا انباؤنڈ پر کسی حملے کا اثر ہوا تھا وہ میوٹو کو بولتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے تمہارے حملوں کا اثر اس پر ہو رہا ہے ہم یہاں پر ہپا انباؤنڈ کا دھیان بٹا تھے اور تم اس پر ایک اور بار وار کرنا میوٹو اس کی بات نہیں سنتا اور وہ سیدھا یہاں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر اسے ایش کی بات سے کوئی فرق پڑا ہی نہیں پر پھر بھی اسے یہاں پر میوٹو کی مدد کرنی تھی اس لیے یہاں پر وہ میوٹو کے ساتھ لڑنے کے لیے جانے لگتا ہے ہپا انباؤنڈ دوبارہ سی یہاں پر آ کر اس بار بڑے بڑے بیلڈنگز میوٹو کی طرف بھیگتا ہے ان بیلڈنگز کو وہ اپنے رنگز کے ذریعے سپاؤن کر رہا تھا اس کے جواب میں میوٹو اپنا سب سے طاقتور اٹیک سائز ٹرائک یوز کرتا ہے اور ان سارے کے سارے بیلڈنگز کو ایک بار میں ہی تباہ کر دیتا ہے ہپا انباؤنڈ اپنے رنگز کی مدد سے میوٹو کوئی اور بھیجنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میوٹو کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ہپا انباؤنڈ اسے صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا ہپا انباؤنڈ اپنے رنگز کی مدد سے دھول کا ایک بہت بڑا توفان کریٹ کرتا ہے اور اسے میوٹو کی طرف بھیج دیتا ہے اور اس کے جواب میں میوٹو بھی آس پاس کی ساری بیلڈنگز کو تباہ کر دیتا ہے اور ان میں لگی آگ کے ذریعے ایک آگ کا توفان بنا کر ہپا انباؤنڈ کی طرف بھیج دیتا ہے ایش کو یہ بات سمجھ میں بلکل نہیں آتی کہ میوٹو نے ایسا کیوں کیا کیونکہ ان ساری بیلڈنگز کو تباہ کر کے میوٹو نے کافی ساری پوکیمونز اور انسانوں کی جان لے لی تھی لیکن اس سے پہلے کہ یہاں پر ایش میوٹو کی پاس جا کر اسے یہ سب کرنے کو منع کرتا ایش کی نظر ایک بار دھارہ ٹاور پہ جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ دھارہ ٹاور کو بچانے کے لیے میوٹو نے جو سائیکیک انرجیس ایک شیلڈ بنایا تھا وہ شیلڈ پوری طرح سے سائیکیک انرجیس سے نہیں بنی ہوئی تھی اس پر کہیں کہیں پر ڈارک انرجیس بھی دیکھ رہی تھی میوٹو کا آگ کا تفان ہپا انباؤن کے دھول کے تفان کو روک لیتا ہے اس کے بعد یہاں پر جب ایش میوٹو کو دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ میوٹو کوئی پچتاوہ نہیں ہے اس بات کا کہ اس نے ہپا انباؤن کے دھول کے تفان کو روکنے کے لیے کافی سارے انسانوں اور پوکیمونز کے جان لے لی ہے الٹا اس کے چہرے پر ایک ایول سمائل تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میوٹو کو بھی یہ سب کرنے میں بہت مزا رہا ہے ایش کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کا وہم ہے اور وہ ابھی بھی یہاں پر میوٹو کا اپنا ٹیم میٹ مان رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ آنے والی تباہی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا ہپا انباؤن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر میوٹو کی طاقت اتنی زیادہ کیسے بڑھ گئی ہے اور اسے یہاں پر صرف میوٹو ہی نہیں بلکہ لاتیوز این لاتیاس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان سب باتوں سے پریشان ہو کر ہپا انباؤن فائنلی اپنے سارے کے سارے چھے رنگز سے چھے لیجنڈری پوکیمانز کو سامن کر لیتا ہے ڈیالگا پالکیا گیریٹینہ کیورام پرائیمل گراؤڈون اور پرائیمل گائیوگر یہ دیکھ کر یہاں پر ایش پوری طرح سے ہمت ہار جاتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیونکہ اتنے سارے لیجنڈری پوکیمانز کا سامنا کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے لیکن ایش ہار نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے ہم اس دنیا کو تباہ نہیں ہونے دیں گے ایش یہاں پر میوٹو سے کہتا ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت دا کر تمہاری مدد کریں گے ہمیں انہیں کسی بھی طرح سے روک نہ ہوگا لیکن بات تو اصل میں یہ تھی کہ میوٹو یہاں پر ایش کے بات سنی نہیں رہا تھا میوٹو کے چہرے پر ایک ایول سمائل آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تب سے اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا اور اس سمیں میوٹو کے چاروں طرف ایک دارک آرہ آ جاتا ہے میوٹو کی پوری بارڈی دارک انرجیز سے کورڈ ہو جاتی ہے پہلے یہاں پر ایش کو اس چیز کی صرف ایک جھلک دکی تھی اس لئے اسے لگا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے لیکن اب جب وہ اپنی آنکھوں سے میوٹو کو پوری طرح سے ڈارک انرجیز میں کورڈ دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر حالات صحیح نہیں ہیں میوٹو اپنی پاورز کا استعمال کر کے اپنے میگا فارم میں ٹرانسکوام ہو جاتا ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے میگا میوٹو ایکس ایک طرف یہاں پر ہپا انباؤنڈ کی لیجنڈری پوکیمونز کی پوری آرمی کھڑی ہے تو وہیں دوسری طرف میگا میوٹو ایکس کچھ میسٹیریس پاورز کے ساتھ اور دونوں ہی ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار میوٹو اپنے میسٹیریس پاورز کے ساتھ اور ہپا انباؤنڈ اپنے لیجنڈری پوکیمونز کی آرمی کے ساتھ دونوں ہی ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں